موسیقی اسمبلی قاسم سوری جبکہ وفاقی وزیر علی زہدی موامن خصوصی زلفی بخاری بلوچستان کے وزرہ نے بھی شرکت کی ہزارہ ٹاؤن کے قبرستان میں تدفین کے موقع پر رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے شہدہ کے لوہاہکین دھانے مار مار کر روتے رہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے موسیقی ملاقات سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں ہوئی وزیر آزم عبران خان کی زیر صدارت کوئیٹہ میں آہم اجلاس سانہہ مچ اور صوبے میں امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال گیا گیا اجلاس میں گوئرنر بلوچستان امان اللہ یاسین زائی وزیر آلہ جامد کمال شیخ رشید علی زہدی علی امین گنڈاپور زلفی بخاری کاسم سوری اور سبائی وزرہ کی بھی شرکت آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عبران خان کی زیر صدارت کوئیٹہ میں آہم اجلاس ہوا سانہہ مچ اور صوبے میں امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں گوئرنر بلوچستان امان اللہ یاسین وزیر آلہ جامد کمال شیخ رشید علی زہدی جبکہ علی امین گنڈاپور زلفی بخاری کاسم خان سوری بھی سبائی وزرہ کی شرکت خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ خبر شامل کریں فردوس آشی قوان کہتی ہیں کہ حکومت ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑی ہے کمیشن آزادانہ تحقیقات کر کے جلد ریپورٹ پیش کرے گا معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس آشی قوان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ سانہہ مچ کے متاثرین نے وزیر آزم عمران خان کی آواز پر لبیک کہہ کر بائیس کروڑ عوام کے دل جیت لیے شہدہ کے لواحقین کو انصاب کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے جی آر ٹی اور کمیشن آزادانہ تحقیقات کر کے جلد ریپورٹ پیش کرے گا ریپورٹ کے روشنی میں مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا پھر دوس آشی قوان کا کہنا تھا کہ دشمن پاکستان کو ادم استحقام سے دوچار کرنے کی سادشوں میں مصروف ہے جبکہ نادان اپوزیشن اپنی مفاد پر است گھٹیہ سیاست کے ذریعے مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے وزیر آزم عمران خان کے نزدیک ملپنگ مفاد ہر صورت مقدم ہے قومی مفادات کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینا ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے قراجی کے علاقے سائٹیریا کے قریب کیمیکل فیکٹری میں لگنے والی آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے کر شہر بھر سے فائر ٹینڈرز کو طلب کر لیا گیا آگ کیمیکل فیکٹری میں لگی ریسکیو حکام کے مطابق فیکٹری کے اندر لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے آتش زدگی سے متاثرہ فیکٹری میں وقفے وقفے سے دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں جبکہ تین منزلہ عمارت میں آگ کے باعث دراریں بھی پڑ گئیں اور دھوان دور دور تک پھیل گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک منور حسین سے جی ملک منور حسین بتائیے گا کہ آگ پر کچھ کابو پایا گیا ہے جی جواد باکر آج صبح کے وقت سیڈ کے علاقے حروناباد بابرکانٹے کے قریب کیمیکل کی فیکٹری میں لگنے والی آگ پر جذبی طور پر آپ کابو پا لیا گیا یہ صبح کا واقعہ تھا جب آگ بڑکی تھی تاہم فوری طور پر تو اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گی مگر جب آگ نے شدت افتیار کی اور فیبرل حکام نے اس کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا تو اس وقت پھر ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی گئی نہ صرف ایڈرینٹس میں بلکہ گاڑیاں بھی مزید طلب کر لی گئی پاک بیریہ کی جو ورگل کا کام ان کو بھی طلب کیا گیا ان کی ٹیم بھی طلب کی گئی جس پر چودہ گاڑیاں نے جو ہے اس کے اوپر ریسکیو کا کام جاری رکھا تاہم جذبی طور پر آگ پر کابو پا لیا گیا ہے تاہم ابھی بھی آگ جو ہے وہ اندرونی حصوں میں لگی ہوئی ہے جس پر کابو پانے کی کوشش جاری ہے تاہم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں جہاں آگ پر کابو پایا گیا وہاں پر کولنگ کا عمل بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا گیا ہے ہم آپ کہا یہ جارہا ہے کہ کچھ وقت میں مکمل طور پر آگ پر کابو پا لیا جائے گا جس سے بعد کولنگ کا عمل شروع کیا جائے گا کولنگ ہونے کے بعد اس فیکٹری کا جذبید اور مہینہ کیا جائے گا کہ آیا کہ اس امارت کی کیونکہ یہ تین ملزلہ امارت ہیں جس میں یہ آگ لگی تھی اور کیمیکل کے جو ڈرمز وغیرہ اس میں رکھتے ہوئے تھے پیٹرال، سینر اور دیگر جو کیمیکل تھا اس کا کافی مواد یہاں پر ساگ تھا جس میں جیسے آگ لگی تو ڈرمز جو وہ دھماکوں اڑتے بھی کھائی دیئے بلکہ ایردگر کی جو گدام سے فیکٹری تھی ان میں بھی جا جا گرے اور شدید اس کی آوازیں بھی آتی رہیں آگ کے صورتحال یہ تھی کہ دوے کے بادل جو ہے وہ اسمان پر باتیں کر رہے تھے دور سے بہت دور دراز علاقوں سے جو ہے وہ اس آگ کا معینہ کیا جا سکتا تھا جب یہ آگ لگی ہے کم اب کافی حد تک آگ پر کابو پاریا گیا ہے ریس کیو کا کام ابھی بھی تحال جاری ہے ریس کیو کا عمل اب بھی جاری ہے جو کہ فائٹ اینٹرز کو بھی بولا لیا کیا تھا بہت شکریہ ملک منور حسین تمام صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کرونا کے خلاف تمام ترکوششیں تدابیر بے سوز ہو گئیں وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید چالیس انسانی زندگیاں نگل گیا امباد کی تعداد دس ہزار پانچ سو اٹھانوے ہو گئی مزید دو ہزار افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی چار لاکھ نینانویں ہزار پانچ سو سترہ افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے چار لاکھ پچپن ہزار چار سو پینتالیس افراد سے ہجاب جب کے تینتیس ہزار چار سو چوہتر زیر علاج ہیں کرونا سے مزید چالیس افراد انتقال کر گئے پنجاب میں چار ہزار دو سو بیالیس سندھ میں تین ہزار چھے سو اناسی خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار ساسو اٹھارہ بلوشستان میں ایک سو ستاسی گلگت بلتستان میں ایک سو ایک آزاد کشمیر میں دو سو بینتیس اسلام آباد میں چار سو چھتی سمبات ہو چکے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں ایک لاکھ چوالیس ہزار سندھ میں دو لاکھ چوبیس ہزار خیبر پختونخواہ میں ساتھ ہزار ساسو اکیامن جبکہ بلوشستان میں اٹھارہ ہزار تین سو اکیامن گلگت بلتستان میں چار ہزار آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار چار سو اکیامن اور اسلام آباد میں اٹھتیس ہزار نو سو ستر افراد کرونا کا شکار ہوئے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد انیس لاکھ چوبیس ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد آٹھ کروڑ پچانمے لاکھ تک جب پہنچی چھے کروڑ اکتالیس لاکھ مریض سے ہجاب بھی ہو چکے موزی کرونا وائرس کے بار جاری ہیں امریکہ اور یورپ میں تحال کرونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا امریکہ میں تین لاکھ اٹھتر ہزار ایک لاکھ تیس ہزار روس میں اکسٹھ ہزار چار سو فرانس میں سرسٹھ ہزار چار سو اکتیس اور سعودی عرب میں چھ ہزار دو سو بیاسی امباد ہو چکی پاکستان شگر ملز اسوسی ایشن نے چینی کی قیمتوں کے معاملے پر وزیر آزم امران خان کے نام خط لکھ دیا پاکستان شگر ملز اسوسی ایشن کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ حکومتی اقامات پر کرشنگ تیس نومبر سے بیس روس کب شروع کی گئی گنے سے ریکاوری انتہائی کم رہی اور ملک تقریبا تین لاکھ ٹن چینی سے محروم رہ ہوا خط میں لکھا گیا کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ میڈل مین کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی دو سو روپے فی من گنے کی قیمت یقینی بنای جائے گی لیکن تمام صوبوں کے خین کمیشنر میڈل مین کا کردار ختم کرانے میں مکمل ناکام رہے خط میں بتایا گیا کہ گنے کی فی من قیمت دو سو ستر روپے سے تین سو روپے تک پہنچ چکی ہے عوام کیوں چینی پیچھتر روپے فی کلو کی مناسب ریٹ پر دستیاب ہو لیکن چینی کی قیمت ایک بار پھر سو روپے کلو سے اوپر جانے کا خطشہ ہے خط میں درخواست کی گئی ہے کہ چینی کی قیمت نیچے لانا چاہتے ہیں وزیر آزم شگر ملز گنے کی حکومتی مقرر کردہ قیمت پر فراہمی یقینی بنائیں قراجی میں کچھرے سے بجلی بنانے کے منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا فالیسی بنا کر وزیر آلہ سندھ کو فیش کی جائے گی جبکہ قراجی میں کچھرے سے بجلی بنانے کے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر طوانائی امتیاز احمد شیخ کی مشترقہ صدارت میں اجلاس ہوا بتایا گیا کہ قراجی میں روزانہ آٹھ ہزار ٹن کچھرہ پیدا ہوتا ہے جس سے دو سو بیگاوارڈ تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اجلاس میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر طوانائی امتیاز احمد شیخ نے کہا قراجی کے کچھرے کو ماحول دوسط طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے بجلی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اسلام آباد میں استادر دشتگردی کی عدالت نے سزائے موت سنا دی انستادر دشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے ایک ملزم پروفیسر انوار کو دس سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا اجد کشار اشتہاری ملزمان کے دامی وارنٹس بھی گرفتاری کے جاری کر دیا گئے تین ملزموں عبدالوحید رانانوان اور ناصر احمد کو سزائے موت سنا لولی ووڈ کے سلطان سلطان راہی کی آج 25 برسی ہر فلم میں انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والا ادھاکار کو حقیقی زندگی میں انصاف نہ مل سکا قاتل آج بھی پکڑ میں نہ آسکی دیکھتے ہیں شجرودین کی رہید دو ملزم گرفتار کر لیا گئے گرفتار ملزموں میں مرتضی اور فاروق شامل ہیں پتوکی سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پتوکی پھولنگر پولیس کی نے قاربائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزموں میں مرتضی اور فاروق شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ پتوکی پھولنگر پولیس نے قاربائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں ملوث دو ملزمان گرفتار کر لیا گرفتار ملزموں میں مرتضی اور فاروق شامل ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد جعوید چودری سے جی شاہد جعوید چودری بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ڈی پی اکسور مران کشور کی عدیت پر ڈی ایس پی پتوکی کرام کھان کی نگرانی میں تھانا صدر فورنگر کے ایس ایٹ جو سید سکلین بخاری نے اپنی ٹیم کے حامرہ کاروی کرتے ہوئے چار ماہ پہلے قتل ہونے والے قتل ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضہ سے نجاز اسلام برامد کر لیا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند روز قبل قبل پتوکی کے نوائی علاقہ سرائی چھینبا میں واقعہ نیجی شکر نیجی سینٹری میں کام کرنے والے امان اللہ نامی نوجوان کو قتل کریا ہے اس کے قریبی دوست نے پیسے کے لالشے میں قتل کر دیا تھا اور اس کے فرار ہو گیا تھا جس پر اٹھانا صدر فورنگر نے کاروی کرتے ہوئے اس کو پیرفتار کر لیا اس موقع پر ڈی ایس پی پتوکی کرام خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ مرزم نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے بھيرا ٹوڈے کیونکہ بھیکتے ڈیٹ ڈیو 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 موسیقا 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 موسیقا